اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ اپنے ریویجنز کو بھی بہت اچھا انداز سے کر رہے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ باٹنی پیپر اے میں سے چپٹر نمبر سیون ہے برائیو فائٹس جس میں اس کا سیکنڈ پارٹ ہے افائنٹیز آف برائیو فائٹس کہ برائیو فائٹس کی افائنٹیز کون کون سی ہیں کس کے ساتھ اس کے کریکٹرز میچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس لینڈ پہ یہ کب سے ہیں کن جانداروں میں ایولوشن ہوئی جن کے نتیجے میں برائیو فائٹس بنے ان کی باڈی میں ایسے کون سے کریکٹر ہیں جو ان کو اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں اسے پڑھتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی پراپر اس کے برائیو فائٹس کے فوصل وغیرہ ابھی تک نہیں ملے ہیں لیکن جو اس پر برائیو فائٹس موجود ہیں ان کی کمپیرٹیو مارفالوجیکل سٹیڈی ہم کیا کرتے ہیں ادھر پلانٹ کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں میکسیم انفارمیشن نکٹھی کی جاتی ہے اس کے بارے میں جو بیسک کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ گرین الگی میں ایولوشن ہوئی جس کے نتیجے میں برائیو فائٹس بنے کیونکہ برائیو فائٹس کی آر این ایسٹڈی اور گرین الگی کی آر این ایسٹڈی ان کے جو سیکوینسز ہیں وہ کافی حد تک میچ کرتی ہے پرابیبلی فرام کلورو فائٹا کلورو فائٹا میں گرین الگی آگے وہ کہتا ہے کچھ اس بات پر بلیب کرتے ہیں کہ یہ کس سے ڈسینڈ ہوئے ہیں ٹیریڈو فائٹس سے ہوئے ہیں لیکن آگے کیا کہتا ہے وہ اوریجن فرام الگی لیکن جو بیسک اوریجن اس کی جس کے بارے میں میکسیم معلومات انفارمیشنز ہیں جس ایک بات پر اقتفاق کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ برائیو فائٹس ہیں یہ گرین الگی سے آرائز ہوئے ہیں کہ ان کے جو پیگمنٹس ہیں گرین الگی اور برائیو فائٹس کے کلورو فیلز ہیں زیندو فیلز ہیں ان کے درمیان کلوز ریزیم بھائی جاتی ہے اسی طرح سپورٹ الگل انسینسٹری اب اس میں یہ کہتے ہیں آپ لوگ دو لائنوں کو ریڈ کریں میں آگے پھر اس کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں آگے دو لائنیں سٹونٹس آپ لوگ ریڈ کریں میں اس کو پھر آگے مزید ایکسپلین کرتا ہوں اس میں وہ یہ کہتا ہے اب جو دوسری سب سے بڑی ریزیمبلس ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو برائیو فائٹس کے اندر سپرم ہیں اور الگل میں بھی جو ریپروڈکٹیو ان کے سیل ہے سپرم ہیں یہ دونوں کیا ہیں موٹائل ہیں اس کے بعد ہے ڈیویلمنٹ آف گرین الگی فیلمینٹس الگا لائک پروٹو نیما ان دا لائف سیکل آف سیم سم برائیو فائٹس سپورٹ تیر اوڈیجن فرم الگی الگی کے اندر بھی جب ان کے سپورٹ آگے جرمینیٹ کرتے ہیں آگے جو مین پلانٹ باڈی بناتی ہیں تو مین باڈی ڈیویلپ کرنے سے پہلے وہ بھی ایک گرین الگا لائک سٹکچر بناتے ہیں اسی طرح برائیو فائٹس کے اندر بھی کیا ہے پروٹو نیما کی ڈیویلمنٹ جیسا کہ برائیو آپسیڈا میں بھی ابزرب کی گئی ہے تو ان میں کیا ہے یہ کلوز ریزیمبلنس ہے تو جو یہ تین بیسک ریزیمبلنس یہاں پہ بیان کی گئی ہیں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہیں ان تین بیسک باتوں کی بیس پہ ہم لوگ اس بات کو ارنٹیفائن کر سکتے ہیں اس بات کی کنکلوزن کر سکتے ہیں کہ جو برائیو فائٹس ہیں ان کے جو انسیسٹر ہیں وہ گرین الگی ہے آگے وہ یہ باتیں بتائے گا کہ الگی سے جو برائیو فائٹس کے ڈیویلمنٹ ہوئی ہے وہ کن سٹیپس کے ذریعے ایکسپین کی جاتی ہے اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ایولوشن آف سیکچول تھلس آفا برائیو فائٹ اس میں وہ یہ بات بتا رہا ہے ان کی ایولوشن کے بارے میں کہ جو گرین الگی ہے اس میں جو میتھڈ آف ریپروڈکشن ہے آگے وہ ٹائپ ہے ان الگی کی مائیگریشن ہوتی ہے وارٹس سے لینڈ کی طرف جس میں پھر اس کے سیکچول آرگن اس کی جو بین باڈی ہے اس کی برائیو فائٹ کی تھلس اس میں جو سیکچول آرگن کی ڈیویلمنٹ ہے ان میں اس لیے سے ایولوشن چلی کہ ان کے سیکچول آرگن برائیو فائٹ کے اور اس الگی کے جس نے مائیگریشن کی ایولوشن ہوئی وہ ریزیمپل ہے اب اس کے بارے میں ایک اور بلیف بھی ہے کہ ٹھیک ہے کہ جو برائیو فائٹ ہیں یہ او گیمس ہیں اب اس میں یہ بلیف تھا کہ یہ جس الگی سے خاص ہو اور پیٹوڑو فائٹہ سے گرین الگی سے یہ جو مائیگریشن کے بعد ایولوشن ہوئی ہے وہ او گیمس تھا لیکن کچھ اس بات پر بلیف کرتے ہیں کہ وہ جو گرین الگی تھی وہ او گیمس نہیں تھی بلکہ وہ ایسو گیمس ہی جب اس نے پانی سے لینڈ کی طرف اپنے موومنٹ کی ہے تو اس کے ریپروڈکٹیو بیہیویر میں بھی چینج آئی ہے جو کہ ایسو گیمس سے او گیمس بن گئے اب وہ کسی ایک الگی کے اندر ایولوشن نہیں ہوئی بلکہ ملٹیپل فارمز کے اندر ایولوشن ہوئی جس کا ریزلٹ کیا نکلا ہے ہمارے پاس الگی سے برائیو فائٹ بنے اور کون سے برائیو فائٹ بنے او گیمس ٹائپ کے نمبر دو پہ ایک اور یہاں پہ اس کے ایولوشن کے حوالے سے ہے کہ اپیرنس آف آلٹرنیشن آف جنریشن جیسے ہم لوگوں نے چپٹر نمبر فور الگی میں ہم لوگوں نے ایکسپلین کی تھی کمپلیٹ الگی کو جس میں ان کے آلٹرنیشن آف جنریشن بھی پائی جاتی ہے سیم ایسے ہی برائیو فائٹ کے اندر بھی آلٹرنیشن آف جنریشن پائی جاتی ہے سیملٹینیس وید مائیگریشن دیر واز اپیرنس آف آلٹرنیشن آف آلٹرنیشن آف جنریشن ایٹ ونس ٹائم ایٹ واز بیلیف آلٹرنیشن آف جنریشن آفٹر دا فرس لینڈ پلانٹ آرائیزن فرام آلگل انسیسٹر اب دیکھیں برائیو فائٹ کے آئے یہ فرس لینڈ پلانٹ ہے جن کے اندر آلٹرنیشن آف جنریشن بھی ہے اب اس کی باڈی کے جو کریکٹر ہیں وہ میچ کرتے ہیں گرین الگی سے اور اسی طرح کا جو فینامینا ہے آلٹرنیشن آف جنریشن کا جو کہ برائیو فائٹس میں پائی جاتا ہے وہ الگی کے اندر بھی افزار رکھتا ہے تو اس سے بھی ایک بات پتا چلتی ہے کہ گرین الگی برائیو فائٹ کے انسٹر ہے آلٹرنیشن آف جنریشن آلٹرنیشن آف جنریشن ISO LCD درجالون آلٹرنیشن آف جنریشن کلرین آلٹرنیشن intersect آلٹرنیشن آف actually آلٹرنیشن آف جنریشasse انسٹر ہے اب برایو فائٹس کے اب یہاں پہ وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ الٹرنیشن آف جنریشن جو کہ برایو فائٹس کے اندر ابھی اپیرڈ نہیں ہوئی تھی وہ ویڈر ٹائم اپیرڈ ہوئی تھی حالانکہ اس طرح کے الٹرنیشن آف جنریشن گرین الگی کے اندر اپیرڈ ہو چکی تھی دیئر فور پاسیول آریجن آف ٹو جنریشن اس جس کس سپریٹلی سب سے پہلے کیا ہے کہ الٹرنیشن آف جنریشن کے اندر پھر دو طرح کی جنریشن ہے گیمیٹو فائٹ ہے اور سپورو فائٹ ہے اب یہاں بھی وہ بہت کہہ رہا ہے کہ برایو فائٹ کے اندر جو الٹرنیشن آف جنریشن کی ایولوشن ہوئی تھی وہ انسٹینٹلی نہیں ہوئی بلکہ ویڈ ٹائم اس میں چینجز آئی ہیں اور ان کی ایولوشن ہوئی ہے اب آگے وہ یہ بتائے گا کہ برایو فائٹ کے اندر گمیٹو فائٹ کی ریجن کیسے ہوئی اور سپرو فائٹ کی ریجن کیسے ہوئی گمیٹو فائٹ کی ریجن کی حوالے سے ہے there are two view regarding the evolution of bryophytes گمیٹو فائٹ according to one school of thought that primitive گمیٹو فائٹ was an erect leafy plant however such an evolution is not proved any non-green algae لیکن وہ کہتا ہے کہ کیا green leafy plant like structure سے arise ہوئے لیکن اس طرح کا کوئی بھی structure الگی کے اندر اب ضرور نہیں ہوا second school of thought یہ بتاتا ہے primitive گمیٹو فائٹ was a simple thalos structure with no external or internal differentiation this type of گمیٹو فائٹ may have evolved from perenchymatis green alga اب یہاں پہ بہت بتا رہا ہے second school of thought کی thought کے اندر جو برائفائٹ کی باڈی ہے وہ simple thalos like structure سے arise ہوئی ہے اور اس طرح کا جو اور وہ perenchymatis ہے اور اس طرح کا جو thalos like structure ہے وہ green algae friskala کے اندر یہ absorb ہوا ہے اب یہ بات پھر اس کی یعنی کہ green algae سے برائفائٹ بنے اس کی ہاں میں جاتی ہے کہ ٹونوں کا thalos like structure کیا ہے وہ match کر رہا ہے نیکس ہے ہمارے پاس ہے origin of sporophyte origin of sporophyte کے بارے میں اب تک دو تھیوریز دی گئی ہیں sporophyte کا جو برائفائٹ کی باڈی کے اندر جو sporophyte ہے وہ اس کی evolution کیسے ہوئی اس کی origin کیسے ہوئی اس کی origin کے بارے میں دو تھیوریز ہیں سب سے پہلے تھیوری کون سی ہے موڈیفکیشن اور ہمولوگس تھیوری اقاردنگ to this theory sporophyte is direct modification of gametophyte the proponent of this theory considers sporophyte a neutral generation for production of spore both the gametophyte and sporophyte generation were isomorphic free living and complex in structure but in time the sporophyte became permanently attached to the gametophyte partially dependent upon it and this resulted in reduction of complexity of the sporophyte اب یہاں پہ بتا رہا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ sporophyte independently develop ہوا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ gametophyte کی modification ہے کیونکہ بعد میں بھی یہ gametophyte کے اوپر attach رہتا ہے ٹھیک ہے certain species کے اندر جو کہ higher plant کی طرف جاتے ہیں تو sporophyte independent بن جاتا ہے the evidence supporting this theory include presence of isomorphic alternation of generation in certain algae اب دیکھیں برایفائٹ کے اندر تو ہیٹرومارفک ہے لیکن الگی کے اندر کیا ہے alternation of generation بہت ساری الگی کے اندر آئیسو مارفک ہے یہ کہتے ہیں کہ پہلے آئیسو مارفک تھی بعد میں جا کے کیا ہوئی ہے ہیٹرومارفک ہوئی یہ چینج آئی ہے دوسرا پوائنٹ کیا ہے photosynthesis in sporophyte برایفائٹ اب برایفائٹ کی جو sporophyte ہے اس میں photosynthesis ہے جیسے ہم پڑھیں گے آگے جا کے anthocerops برایفائٹ کی تیسری سب ڈیویجن ہے anthocerops جس کے پلانٹ کو anthocerops کہتے ہیں ان کے اندر یہ ان کی مزید evolution ہوئی اور اس anthocerops یعنی اس anthocerops کا جو پلانٹ ہے anthocerops ہے اس کا جو sporophyte وہ بھی کیا ہو جاتا ہے after development photosynthetic ہو جاتا ہے نمبر تین پہ پہ پر آتا ہے اپوگیمی اور اپوسبوری اب یہاں پہ اپوگیمی اور اپوسبوری ہے اب اپوگیمی میں کیا آئے گا کہ اس کے اندر gametes کی fusion نہیں ہوتی اس کے بغیر development ہوگی پلانٹ کی اور اپوسبوری میں کیا آتا ہے کہ سپور کے بغیر ہی گمی ٹو فائٹ کی development ہے اس طرح کی جو فیچرز ہیں وہ الگی اور بریو فائٹ کے میچ کرتے ہیں لیکن اس میں سم ڈیفرنسز بھی آ جاتی ہیں اس کے واج دوسری سکول آف تھارٹ ہے جو دوسری تھیوری ہے وہ سپورو فائٹ اوریجینیٹڈ ایز ان انٹارلی نیو سٹرکچر انٹر کیلیٹ بیٹو سکس گمیٹو فائٹ جنریشن اب یہ بات کر رہا ہے کہ گمیٹو فائٹ سے جو نیکس گمیٹو فائٹ جنریشن بنے گی اس سے پہلے ان دو جنریشن کے درمی ایک نیو جنریشن کی ایولوشن ہے اس کا نام ہے سپورو فائٹ پہلے والے میں کیا کہتے ہے کہ گمیٹو فائٹ کی موڈیفکیشن سے سپورو فائٹ بنی ہے اور انٹی تھیٹک تھیوری میں کیا کہتے ہے کہ دو جنریشن کے درمیان ایک تیسری جنریشن کی بھی ایویل بینٹ ہے اور اس کے بعد وہ دیورن تا کورس آف ایولوشن جا زائی گوٹ بیکیم ریٹین پرمنٹلی اندہ گمیٹو فائٹ آپ دیکھیں جیسے ایک الگی ہے اس کے اندر بھی کیا ایک الگی ہے یہاں پہ اس کا نیم ہے سی لو کیٹ جس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ پرمنٹلی فیمیل گمیٹو فائٹ میں ریٹین رہتا ہے بعد میں جا کے وہ زائی گوٹ کیا کرے گ اور آگے برائیو فائٹ کی سپورو فائٹ باڈی بنا دیتا ہے اب یہ بھی کیا ہے کہ جو سپورو فائٹ ہے وہ گمیٹو فائٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا گمیٹو فائٹ سے ٹوٹل ایک سیپرٹ جنریشن ہے اور اس کی جو اوریجن ہے وہ بھی گمیٹو فائٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی یہ یہ پہ دو سکول آف تھے برائیو فائٹ کی ڈیویلمنٹ کے بارے میں پہلے والے وہ کیا کہتے کہ ان کی جو سپورو فیٹ کی باڈی ہے اس کی برائیو فائٹ کی موڈیفکیشن سے بنتی ہے اور دوسرے والوں نے کیا کہتے ہیں یہ ٹوٹل سپرٹ جنریشن ہے نمبر سیکنڈ کنسپٹ آ جاتا ہے اوریجن فرام ٹیریڈو فائٹ جو پہلا کنسپٹ ہے وہ کنسپٹ کی برائیو فائٹ کی جو اوریجن ہے وہ الگی سے ہے اور سیکنڈ کنسپٹ کیا ہے سیکنڈ کنسپٹ یہ ہے کہ نہیں اس کی جو اوریجن ہے وہ ٹیریڈو فائٹ سے ہے اب پروپوننٹ آف دیس بلیف بر آف دیو برائیو فائٹ ہے ایوال فرام ٹیریڈو فائٹ تو پروگریس سیمپلیفکیشن آر ایڈکشن دا اوریجن آف برائیو فائٹ فرام دا ٹیریڈو فائٹ is gres فرام دا فالو فیک اب سیکنڈ کنسپٹ اب اس کنسپٹ کے ماننے والے کیا کہتے ہیں کہ تیریڈو فائٹ کے اندر موڈیفکیشن آئی ان کے سٹرکشنل چینجز آئی جس کے نتیجے میں اس تیریڈو فائٹ کی سیمپلیفکیشن اس کی ریڈکشن کے نتیجے میں کیا برائیو فائٹ بنے اب اس کے فیکس کیا ہے کہ تیریڈو فائٹ اور برائیو فائٹ کی سیکس آرگن کی سیمیلی ہے تیسرا کہہ سپورو اگونیم آف انتوس سیروس ریزیمبل ترمینل سپورو اگونیم آف فوسل تیریڈو اور برائیو فائٹ کا جو انتوس سیروس ہے ان کے دونوں کی سپورو فائٹ بھی کیا ہے میچ کرتی ہے سیم ہے اب وہ کیا کہتا ہے کہ انہیں سٹیریڈو فائٹ کے اندر ریڈکشن ہوئی ان کی باڈی کے اندر سیمپل موڈیفکیشن ہوئی یعنی ریڈکشن کی فارم میں اور پیگمٹس ہیں ریپروڈکٹیو میتھرڈ ہیں لائف سیکل ہیں ان کے اندر بھی کیا ہے سیمیلیرٹی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ان کا کنسپٹ مزید سٹرانگ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ 1911 سکوٹ was the first to advocate origin of ریو فائٹ from تیریڈو فائٹ on the basis of presence of chlorophyll and plastered in sporogonium of liver warts moses and anthoceros اب اس کنسپٹ پہ جو کہ سینٹیسٹ اس کوٹ ہے وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جو برای فائٹ ہے یہ واقعی ہی تیریڈو فائٹ سے بنے ہیں ان کے chlorophyll کی موجود کی پلویڈ کے sporogonium کے اندر plastered کیا کہتے ہیں کہ یہ تیریڈو فائٹ سے بنے ہیں the other features were presence of stromata in the sporogonium of anthoceros and apophysis origin in capsula moses he suggested that this director of ancestral تیریڈو فائٹ plant were retained the image here descendant was believed to the anthoceros اب یہ ان کی hypothesis تھی ان کے یہ بات تھی جو کے بعد میں strongly disagree کیا گیا ان concept سے جو کہ اب دیکھیں جو modern techniques ہیں وہ کیا کرتے ہیں DNA genetic test کرتے ہیں sequence match کرتے ہیں اور ان کی ancestry کو find out کرتے ہیں اب ان کی ancestry ہے وہ کس کے ساتھ match کرتے ہیں وہ match کرتے ہیں green algi سے دونوں کے RNA کی sequence کا data نکالا گیا ان کے matching دیکھی گئی ان کے sequence کو دیکھا گیا observe کیا گیا study کیا گیا تو وہاں سے ہمیں یہ concept ملتا ہے کہ برائیو فائٹ کے جو ancestor ہیں وہ green algi ہیں تو جی سٹوڈنٹ یہ برائیو فائٹ کی evolution کی حوالے سے کچھ basic information ہیں school of heart دیکھیں آپ لوگوں نے جو conclusion نکالی گئی ہے وہ کیا ہے کہ جو برائیو فائٹ ہیں یہ green algi سے ان کی evolution ہوئی ہے یہ ان کی برائیو فائٹ کی affinities کے بارے میں تھا برائیو فائٹ کے origin کے بارے میں پہلا جو concept ہے origin from algi second concept origin from terredo فائٹ ان کے اندر جو سپورٹ کرتے ہیں اس بات کو برائیو فائٹ کے انسیسٹر ہیں وہ green algi ہیں اس بات کو اب تک مانا جاتا ہے اور یہ ہی اس کا answer ہے کہ green algi are the ancestor of bryophyte that are first land plant تو جی student bryophyte کی evolution کے بارے میں جو آپ لوگ نے information سنی ہے سامنے سکرین پہ دیکھی ہے آپ لوگ اپنے جو بھی کیوری ہے آپ لوگ کی حوالے سے اس کو read کریں اس کو deeply study کریں thinking کرنے کے بعد آپ لوگ کوئی بھی کیوری ہے وہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آکے لازمی پوچھیں گے اسے آپ لوگ revise کریں اگلی lecture تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ